ابھی ہمیں کچھ مسئلے جیسے ہمیں حل کرنے ہوتے ہیں یا کسی سے پوچھنے ہوتے ہیں ابھی ہمارے پاس جو شیعوں میں کتاب ہیں وہ توضیح کی کتابیں ہوتی ہیں زیادہ تا جو میں نے ابھی تک پڑھی ہے جیسے کامنی کی توضیح ہوتی ہے یا سستانی کی توضیح ہے آپ فتوہ جب بکواس چیز ہے فتوہ ایک شخص کا اپنین ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام نے اس بات کی ترغیب نہیں دی امر نہیں کیا کہ تم علماء کے فتوہوں پر عمل کرو ہم نے قرآن اور اطرت تاہرہ ان کے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر عمل کرنی ہے اب جب ہمارے پاس کتاب موجود نہیں ہے تو مسئلے اپنے حل کیسے کرنے سر کوئی ایسی کتاب موجود ہو جس میں حدیث کے ساتھ فتوہ موجود ہو تو ہم عمل کیا جائے گا ابھی تک سر میں جتنی سرچ کی ہیں میں نے ایسی کوئی کتاب نہیں ملی جس میں حدیث کے ساتھ فتوہ ملا ہو تو اب جب تک ہمیں کتاب نہیں ملتی تب ہم تب تک ہم اپنے مسئلے کیسے حل کریں سر جی آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ وہ کتابیں ہیں حدیث کی کتابیں مذہب میں ہیں اور وہ ترجمہ بھی ہو چکے ہیں اردو زبان میں اور بہت سارے لوگ مزید ترجمہ کر رہے ہیں ابھی ابھی جو ہیں پاکستان میں من لا حضر الفقی کا وہ علامہ صاحب ہیں شیخ محشوق قدی صاحب انہوں نے مجھے خبر دی انہوں نے بھی ترجمہ کر دیا ہے اور چپ گیا ہے ان کا ترجمہ کئی مجلدات پر ہے مزید کوئی سوال ہے آپ کا نہیں سر سر شیخ محشوق قدی صاحب ہے